زندگی کا علمیہ ہے کہ اس جہاں میں خوبصورت چہرہ بھی بھورا ہو جاتا ہے اور دلکش جسم بھی تھل جاتا ہے مگر جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے لوگ غرور کرتے ہیں کہ ان کے پاس دولت بہت ہے لوگ بڑا بنتے ہیں کہ ان کے پاس جہرہ بہت خوبصورت ہے لوگ دوسروں کو نیچہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دلکش جسم ہے لوگ اپنے رنگ کے اوپر اپنے کمپلیکشن کے اوپر اپنے آپ میں بہت بڑا بنتے ہیں لوگ محلوں سے نکلتے ہیں بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتے ہیں اور پاس کوئی غریب بچہ اگر بھیک مانگنے آ جائے تو یہ کہہ کے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ شاید یہ گندہ ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں کہ جب اس سے قریب گندہ سا بچہ ہاتھ پھلا کر اپنے لئے روٹی کی فریاد کرتا ہے منع کرنے کے بعد بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں جان نہیں چھوڑتے ہیں وہ ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عورتیں جو کہ ایک امیر ہوتی ہیں شاید دماغ سے ہوتی ہیں لیکن وہ دماغ پر بچہ ہی ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں کوئی نہیں راجتہ اگر دنیا میں آئے ہو تو دنیا سے جانا بھی ہے پھر ایک کفن ہوگا اور دوگس کی زمین ہوگی تو کس بات کا حرور تو وہ ان لوگ کو ان بچوں کو اس طرح پیسے اٹھاتی ہیں شاید کوئی چھوٹ کی بیماری ان کو ہاتھ لگا رہی ہے یا پھر کوئی جلسیم پھیل جائے گا حرور نہ کرو حرور کا کر بڑا جتنا بھی ہو لیکن اللہ سے بڑا نہیں اللہ حرور پسند نہیں فرماتا اللہ جو لوگ حرور کرتے ہیں ان کو بتا دیتا ہے کہ تم بندے ہو تمہارے ہاتھ میں کتنا پاور آ جائے لیکن وہ میرے خدا پاک کے پاک پاور کے آگے کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو ڈھالیں کہ آپ کو اللہ پسند فرمائے دنیا چند دن کی آخرت بہت لئے